اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ٹرکی کی دوسری بڑی ای کامرس سائٹ جسے ہم کہتے ہیں حبسی بردہ یہ ٹرینڈ یول کے بعد ترکی کا دوسرا بڑا ای کامرس پلیٹ فارم ہے اور یہ امریکہ میں ناسڈاک جو امریکہ کی سیکنڈ لارجسٹ سٹاک ایکسچینج ہے نیو یارک سٹاک ایکسچینج کے بعد یہ اس میں لسٹنگ کے لیے پیش ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک سال کے اندر دو ہزار بیس میں حبسی بردہ نے ایک سو پینتالیس پرسنٹ جو ہے وہ گروت کی ہے اور پہلے جو تھا یہ دو اشاریہ چھے بلین ٹرکش لیرہ سے بڑھ کر یہ چھے اشاریہ چار بلین ٹرکش لیرہ تک انہوں نے گروہ کیا اور ان کے اوپر جو پہلے ٹرافک تھی وہ تقریباً سکس پوائنٹ فائیو ملین لوگ جو ہے ایک سال میں حبسی بردہ بے آ رہے تھے تو جن کی تعداد بڑھ کر تقریباً نو ملین تک پہنچ چکی صرف ایک سال کے اندر تو یہ ایک سو پینتالیس پرسنٹ گروت اور وہ بھی ایسی صورتحال میں جب پوری دنیا میں بزنسز ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں ڈیکریز ہو رہے ہیں ایک بہت اچھی گروت ہے اور پھر اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ٹرکی کا دوسرا بڑا پلیٹ فارم ہے حبسی بردہ ڈاٹ کام کے نام سے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر آپ ای کامرس بزنس کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے ای بے ہے ایمازون ہے اسی طرح کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اپنی پرڈکس اور سربسز سیل کر سکتے ہیں ان کی پرموشن کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اور اپنا بزنس چھوٹے لیول سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے جو یہ شو کرتی ہے کہ ٹرکش ایکانومی بیسیکلی گرو کر رہی ہے تو مزید جاننے کے لیے چلتے ہیں سکرین کی طرف بہت شکریہ آج ہم آپ کے ساتھ ایک اچھی نیوز ٹرکی کے حوالے سے شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ ٹرکش ای کامرس سائٹ جو ہبسی بردہ اپلائز فار ناسڈک لسٹنگ اس میں بہت سے لوگ جو ناسڈک کے بارے میں نہیں جانتے ان کی انفرمیشن کے لیے ہے کہ ناسڈک ناسڈک امریکہ کی دوسری بڑی سٹاک ایکچینج ہے ناسڈک سٹاک ایکچینج پہلی جو ہے وہ نیو یارک سٹاک ایکچینج اور دوسری بڑی جو ہے وہ ناسڈک ہے اب ناسڈک کے اندر ایک تو امریکہ کی جو اپنی عبادی ہے پینتیس کروڑ اس میں سے تقریباً ففٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں سٹاک ایکچینج میں اس کے علاوہ پوری دنیا سے جاپان سے آسٹریلیا سے یورپ سے لندن سے بڑے بڑے جتنے بھی انویسٹرز ہیں آل آور دی ورڈ ہیج فانڈز ہوں فینانچل انسٹیشنز ہوں اور اسے علاوہ جو دوسرے انویسٹرز ہیں انڈیویجوال انویسٹرز ہیں یہ سارے بھی انویسٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے کوئی بھی کمپنی جو امریکہ کی کسی سٹاک ایکچینج میں لسٹڈ ہوتی ہے وہ آسانی سے اربوں ڈالر کا فانڈ جو ہے اکٹھا کر سکتی ہے تو حبسی بورتہ جو ہے یہ ٹرکی کی دوسری بڑی جو ویب سائٹ ہے اور ای فارم جسے ہم کہتے ہیں کہ ای کامرس پلیٹ فارم ہے پہلا جو ہے وہ ٹرینڈ یول ہے ٹرینڈ یول کے نام سے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پر میں نے اس کا بتایا ہے کہ حبسی بورتہ ڈاٹ کان is the second largest ای کامرس پلیٹ فارم of ٹرکی تو اس کو جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے دو ہزار بیس کے اندر کووٹ کی وجہ سے اس کی جو ہوئی آپ دیکھیں دو ہزار بیس میں اس پلیٹ فارم میں ایک سو پینٹالیس پرسنٹ جو انکریز کیا ہے کتنا ایک سو پینٹالیس پرسنٹ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ون ہنڈر فورٹی فائی پرسنٹ انکریز ہوا ہے صرف دو ہزار بیس میں پہلے یہ جہاں تقریباً دو اشاریہ چھے بلین ایک سال پہلے اور اب جو ہے چھے اشاریہ چار بلین جو ہے اس کی جو وہ سیلز اور اوبرال جو ہے ریوینیو بڑھا تو اس کے ساتھ جو ترکی کی نمبر ون ہے وہ میں نے بتایا کہ جو ٹرینڈیول ہے وہ نمبر ون ہے اور اس کے حوالے سے مزید انفرمیشن آپ کو تو یہ جو ہے اس کی سیلز بڑھی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے امریکہ کے اندر اس کی لسٹنگ جاری ہے اب اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس میں تقریباً جو ورکر کتنے کام کر رہے ہیں اس میں یہ آپ دیکھیں کہ پہلے جو تھے ایک ہزار دو سو اٹھارہ ورکر تھے اور اب جو بڑھ کر تقریباً ڈبل ہو گئے یعنی بارہ سو اٹھارہ تھے پہلے اب چوبیس سو بتیس ہو گئے ہیں ہبسی بردہ ڈاٹ کام کے اندر صرف ایک سال کے اندر آپ دیکھیں بہت سے بزنسز جو ہیں وہ ان میں جو ہے وہ فال ہوئے ہیں اور ان میں نقصان ہوئے ہیں لیکن جو ای کامرس سائٹس ہیں یا آن لائن بزنسز ہیں وہ کتنے گروہ ہوئے ہیں اس سے اندازہ اس سے کر لیں کہ چوبیس سو بتیس جو ہیں وہ نئے ورکر جو ہے اس میں آیا مثلا جو انکریز ہوئے ہیں تقریباً آدھے سے زیادہ بارہ سو کے قریب نئے ورکر ہائر کیے گئے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک اچھی نیوز تھی ترکی کے حوالے سے جو یہ شو کرتی ہے کہ ترکی جو ہے وہ گروہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی ترکی جو ہے تو جیسے آپ نے دیکھا یہ گیتر جو ہے یہ ایک اور ویب سائٹ ہے ترکی کی جو آن لائن ڈیلیوری ایپ جو ہے اپریٹ کرتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے that may rise its value more than 7 billion US dollar یعنی پہلے اس کی جو value تھی 2.6 billion تھی اور اب یہ بڑھ کر 7 billion تک جا چکی ہے تو اس طرح سے ترکی میں ای کامرس بزنس اور ای کامرس جو ہے سائٹس وہ بڑی تیزی سے گروہ کر رہی ہیں اور ملیونز آف یوزر جو ہے آپ نے دیکھ سیکھیں کہ پہلے جو تھے ای کامرس کے یوزر 2019 سے 6.5 million تھے جو اب بڑھ کر صرف 9 million ہو چکی ہیں صرف حافظی بردہ پہ تو یہ جو ہے تین ایک تو ٹرینڈیول میں نے کہا دوسرا جو ہے ای کامرس آئیٹ حافظی بردہ اور تیسرا جو یہ گیٹر جو ہے یہ اس حوالے سے تو یہ ایک اچھی نیوز تھی ترکی کے حوالے سے اور جو لوگ ای کامرس یا آن لائن سیلز کرتے ہیں بزنس کے حوالے سے ان کے لیے یہ کہ آپ اگر ای کامرس کے بزنس سے منسلک ہیں تو آپ حافظی بردہ پہ یا ٹرینڈیول پہ ریجسرڈ ہو کر اپنی پرڈکس سیل کر سکتے ہیں اپنی سروسی سیل کر سکتے ہیں اپنی پرڈکس کی پرموشن کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو وہ ساری سہولیات دیتا ہے جیسے ایمازون دیتا ہے اور جیسے ای بے دیتا ہے تو اسی طرح کا یہ بھی ایک ای کامرس پلیٹ فارم ہے اگر جو لوگ ٹرکی کے اندر ای کامرس بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹرینڈیول اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حافظی بردہ ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے امید ہے کہ یہ انفرمیشن آپ لوگوں کے لیے یوسفل ہوگی اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اسے آگے دوسرے لوگ کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ جو ہے آپ کو یہ جیسے میں نے بتایا کہ ٹرینڈیول جو ہے وہ ٹرکی کا فرسٹ لارجسٹ اور تقریبا پندرہ بلین جو ہے اس کا اب ریونیو بھار چکا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح کی مزید یوسفل انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اور مزید ہماری انفرمیشن دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں بہت شکریہ